بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ وی تائشہ یمی فوڈ زائی کا آج کی زبردست ہی ریسیپی ہے لیمن پیپر چکن جو کی زبردست چٹکھارے دار و مزیدار بنتی ہے بہت ہی مزیدار شاندار اور اس کا زائی کا جو ہے چٹپٹا چٹکھارے دار ہوتا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے بہت ہی ایزی اس میں سپائسز ڈلتے ہیں اور بہت ہی مزیدار کم وقت میں بننے والی لیمن پیپر چکن اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ چٹکھارے دار مزیدار اور چٹپٹا سکھانے کے لیے تو زبردست ہی ریسیپی آپ جٹپٹ بنا کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی گیسٹ بھی آ جائیں تو آپ جلدی سے جٹپٹ بہت جلدی کم وقت میں بنا کر پیش کر سکتے ہیں تو آپ کی آج کی جو یہ ہماری ریسیپی ہے لیمن پیپر چکن تو چلے آج ہم آپ کو اس ریسیپی کے ساتھ شیئر کریں گے اور زبردست ہی ہمارے انگریڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں بہت ہی آلہ قسم کی ہماری چکن بن کی تیار ہوئی ہے تو میں نے اس کے لیے لیا ہے لیمن پیپر چکن کے لیے ایک کلو چکن اچھی سی بوٹیاں بنائی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دہی لیا ہے پانسو گرام یعنی کہ آدھا کیلو ادھا کلیسن کا پیسٹ لیمو پوٹی ویل کالی مرچے اور گرمہ سارا سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی ادھا پیسٹ کا پیسٹ تقریباً یہ دو چمچ ہیں دو ٹیبل سپون لیمو جو ہیں بڑے تین ادھا تھے اور مرس کا جو اس نکال کے اس میں ڈالا ہے تقریباً یہ بھی دو ٹیبل سپون بنتے ہیں کالی مرچ کا استعمال ہم جو ہے کٹی وی کریں گے گھر میں آپ کسی بھی مام دستے سے یا کسی بھی جس سے کرنا چاہے آپ کر کے اس میں کٹی وی کالی مرچے ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو دہی ہے میں تقریباً پانسو گرام استعمال کروں گی دہی آپ کا اچھا ہونا چاہیے اگر تھوڑا سا کھٹا ہو تو زبردستہ ہمارا یہ لیمن پپر چکن چٹخارے دار مزے دار بن کے تیار ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم دالیں گے تھوڑا سا حضب ضرورت نمہ اور یہاں پر کریں گے اب اس کو مکس تمام انکریڈنگز کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی کم سپائسز ڈالتے ہیں لیکن یہ جب بن کے تیار ہوتا ہے تو بہت ہی مزے دار سوفٹ اور مطلب ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ دل چاہتا ہے کھائے جائے تو یہاں پر ہم زبردستہ اچھے سے کٹ لگا لیتے ہیں تاکہ ہماری میرینیشن اچھی ہو چکن میں چکن جتنی اچھی ہوگی میرینیشن جتنی اچھی ہوگی اتنے ہی ہمارا جو ڈش ہے یہ لیمن پپر چکن کی اچھے سے بن کے تیار ہوگی تو ہم اس کو تقریباً پندہ سے بیس منٹ رکھیں گے میرینیشن کے لیے زیادہ نہیں رکھنا بس اور ریکلنگ فلنگ کے مدد سے ہم اس میں رکھ لیں گے تھوڑی دیر ریپر شیٹ میں تو تقریباً آفٹر ٹوینٹی منٹس بات ہم اس کو کوککنگ کی طرف لے کے چلیں گے تو ہم نے ایک پیاد میں ڈالا ہے اچھا سا آئل حبیس حض بے ضرورت لینا ہے اور اس میں زبردستہ جو انٹیس انہینس کرے گا لیمن پیپر چکن میں آئل کے بعد بٹر بٹر جو ہے مکھن زبردستہ سوندہ سا ہمارا چکن پر کے طرح ہوگا تقریباً یہاں پہ میں نے بھی دو ٹیبل سپون مکھن لیا ہے بٹر اچھے سی کمپنی کا آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یا گھر کا بنا ہو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور زبردستہ یہاں پہ جب جیسے ہی تھوڑا سا ہمارا ہیٹ اپ ہونے لگے چکن ساری آئل اور بٹر ہم اپنی چکن اس میں ڈالیں گے اچھے یاد ہے جو میرینیشن کا پروسس کر کے رکھا تھا اس میں سے ہمیں تمام چکن نہیں ڈالیں جس ہم پیسز اٹھا کے اس کو سب سے پہلے فرائے کریں گے میڈیم لو فید پر ہم اس کو فرائے کریں گے مطلب پہلا پروسس ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کو فرائے کرنا ہے ہم بٹر میں فرائے کریں گے اور اس کو گولڈن ہونے تک اس کو خلقے سے فرائے کرنا ہے تمام پیسز اس میں ڈال دیتے ہیں اور زبردست سے ہماری لیمن پیپر چکن کی جو پروسس ہے وہ جاری ہے تو زبردست سے ہم یہاں پر اور سب سے پہلے تھوڑے سی سپائسز کے ساتھ ہم تھوڑے سے کھڑے مسالے دالیں گے تھوڑے سے میں نے تیز پتہ لیا ہے کالی مرچے 15 سے 20 ہیں اور اس میں تھوڑے سے جو ہمارے پاس سینیمن سٹک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے الائچی جو کہ تھوڑے سے یہ جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں اس کو اچھا سا ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرے گا یہاں پر زبردست سے ہم بنائی کریں گے اپنی چکن کی اور یاد رہے کہ تھوڑا سے صرف ہم نے جسٹ یہاں پر جو ہے اس کی میرینیشن میں پیسز کو لیا ہے اور اس کو اچھے سا ہم فرائے کریں گے اور یہاں پر فرائے کرنے کے بعد ہم تھوڑے دھک کر اس کو تھوڑے سے پکائیں گے تاکہ ہماری جو چکن کا گوش ہے وہ ہلکا سا ٹینڈر ہو جائے جیسے ہم فرائے کریں گے تو کیونکہ چکن دہی میں پانی ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پانی ریلیس کرتا ہے پھر اس پانی کو ہم ایورپلیٹ دیں گے تاکہ ہماری چکن ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جائے انٹل یعنی کہ گولڈن ہونے تک ہمیں اچھے سے کرا دیکھیں جو آئل ہے مکھان ہے وہ سیپریٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہری مرچے ہیں تقریبا میں نے دس سے بارہ دت لی ہیں کٹ کر کے ڈالی ہیں اس میں اور زبردست ہے ہمیں یہاں پر جو ہے جو اس چکن میں جو ٹیسٹ آنے والا ہے اس میرینیشن سے آئے گا جو بچا ہوا ہمارا جو ہم نے مکسر تیار کیا تھا میرینیشن کا ہم دہی اور کالی مرچ جو ہم نے ڈالا تھا اس میں اوپر ڈالیں اچھا اس ٹائم میں آپ کو اس کو ہلانا ہی ہندالا نہیں ہے یعنی کہ مکس نہیں کرنا تو ہم اسے تھوڑی دیر تقریباً پانس سے دس منٹ تر ڈھک کے ہلکی آنچ میں پکائیں گے تھوڑی سی کیونکہ اس ٹائم ہماری کوکنگ کا جو پروسس ہے ہماری چکن جو ہے وہ گل جائے گی اور یہاں پر زبردست ہم چکن جو ہے تھوڑی دیر بعد مطلب اس کو اتنا فرائی کریں گے اس کا پانی سارا فینش ہو جائے یہاں پر دیکھیں جتنا بھی ہمارا دہی تھا وہ سب ڈیزولف ہو چکا ہے مطلب اس کا جو اکے تھکنے سے وہ رہ جائے گی اور اس کا پانی ختم ہو جائے گا یہاں پر گولڈن سی ہماری جو ہے کی چکن وہ اچھے سے پک گئی ہے تیار ہے اور چکن بھی گل چکی ہے تقریباً پندہ سے بیس منٹ لیتی ہے کوکنگ میں ٹائم میں اور دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ٹیک چک کرواتے چلوں کہ اس کا جو شوربہ زیادہ نہیں بنے گا جو دہی کا جو میرینیشن جو ہم نے کی تھی وہ بہت اچھے سے پک گئی کوک ہو گئی ہے جس طرح سے کڑائی کا مسالہ ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر یوگرٹ کا جو دہی کا ہے وہ ٹھیک نیک سیکس مسالہ تیار ہو جائے گا جو زبردست ہی ہماری جو لیمن پپر چکن گریوی بھی اگر جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی گریوی بڑھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم تھوڑی سی بھونی ہوئی بنائیں گے تو کیونکہ بھونی بھی زیادہ لیمن پپر چکن جو ہے وہ فرائیڈ کی بھی زیادہ پسند ہوتی ہے تو آخر میں ہم اس میں ڈال دیں گے ہر دھنیا گارنیشنگ کے لیے تھوڑا ٹیسٹ کے لیے بھی دالیں گے ہر دھنیا سے جو ہے ہمارے سالنڈ کا لفت دوبالا ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ بنائیں تو اور اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑے سے لیمن کے پیسز اور کوٹی ہوئی کالی مرچ جو ہم نے گھر پہ ہی ہلکے سے امام دسیسے سے کوٹی ہے وہ دالنا ہے پاورڈر نہیں دالنا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ کوٹی کی کالی مرچوں سے ہی آئے گا پھر ہم آخر میں دالیں گے تھوڑا سے ادھرک کے جولین پیسز تاکہ اس میں اچھا سا دھرک بھی ایک ٹیسٹ انہینس ہو تو یہاں سمجھیں کہ ہم زبردست ہی لیمن پیپر چکن یعنی کہ لیمون اور کالی برچوں کی چکن تیار کر رہے ہیں تو یہ تیار تو ہو چکی ہے تقریباً بہت ہی مزیدار زبردست ہی ہے اگر آپ میری ریسی بھی پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سے فیڈبیک دیجئے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے کیونکہ آپ کی اپریسیشن ہی ہوتی ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اور اچھے مزید محلید کر کے اچھے چھے ویڈیو آپ لے لاتے رہے ہیں تو یہاں زبردست ہی ہماری چکن تیار ہو چکے تو چلیں چلیں ہم بہت زبردست ہوتی اتنا گوش نرم ہوتا ہے اس کا ملائن اور بہت سوفٹ اور مطلب جوسی بنتی ہے زبردست تیار ہوتی کبھی آپ یہ ڈش پر پر بنائیں تو آپ کو پسند آئے گی بہت کم وقت میں اور بہت کم تیار ہو جاتی ہے جس دہی لیمون اور کالی میرچ گرم مسالہ اور گرنیشن کے لیے ہمیں جولین نظر کے پیس دال لیمون ہماری تیار ہے تو آپ کو ضرور یہ راستی پی پسند آئے گی آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک دیجئے گا کہ ہماری آج کی راستی پی آپ کیسے لگی الحمدلللہ تمام نمتیں ہمارا نوالا ہو جائے لیمون پیپر چکن کا تو زبردست یہ ریسپی آپ ضرور پسند آئے گی تو آج کی زبردست یہ ریسپی ہے جو جھٹ پر میں بنائی اور آپ کے ساتھ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ چیسی اور ریسپی لے کر آؤں گی جو آپ کو پسند آئے گی الحمدلللہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکائب کیجئے گا شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں کے شیئر ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حسل آئی ہو تمام نعمت ہے جاتے ہوئے اپنا فیڈبیک دی جی گا اور اس کے ساتھ ہی لائک شیئر سبسکائب کرنا نہ بھولیں لا فیز اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا یمی فوڈ زائقہ تینکس فور واشنگ بائی بائی لا فیز